اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی رب شاہلی صدری و یسرلی امری و حالو لکتتم ملسانی یفقا و قولی اللہ کے نام سے اس نئے چپٹر کو شروع کرتے ہیں اس موڈیل میں ہم بڑے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیگل کیا ہے اور کیگل کو کس طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے بات کی کیگل کا پلیٹ فارم کیا ہے کس طریقے سے آپ اس میں پیسے کما سکتے ہیں اور آپ کو ایک چھوڑا تھا لائف ٹیوٹریل دیا کہ ویب سیٹ کے اوپر جا کے آپ کیسے ایکون منا سکتے ہیں اور ویب سیٹ کے اوپر جو مختلف سیکشنز ہیں ان کا کیا مطلب ہے ان تمام ٹوپکس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں نے کتاب لکھ دیئے یہ کتاب کا ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے گفتگو پبلیکیشن سے کتاب اویلیبل ہے اس کلنگ یہاں پہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا اس کتاب کو پڑھنے سے آپ اس پلیٹ فارم کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جان کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس کتاب کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیگل کمیونٹی کیا ہے کیوں ہے کیوں اس کی ضرورت ہے آپ کمپٹیشنز میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پروفائل کیسے بنا سکتے ہیں رینکنگ اور پروگریشن سسٹمز کیا ہے اور ان تمام ٹوپکس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم اس ٹوٹوریل کے اندر دیکھیں گے کتاب کے اندر تقریباً کوئی گیارہ چپٹرز ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس میں کیگل کے اوپر کیا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیا رول پلے کرتا ہے دیٹا سائنس کمیونٹی کے اندر کیگل کمپٹیشن کے اوپر بات ہوگی اس ٹوٹوریل کے اندر پھر ہم بات کریں گے کیگل پروگریشن اور رینکنگ سسٹم کے اوپر آگے ہم مزید بات کریں گے کیگل نوٹ بکس کے اوپر یا کیگل کرنیلز کے اوپر پھر ہم بات کریں گے کیگل ٹیوٹوریلز کے اوپر کیگل سے آپ کس طریقے سے ڈیٹا سائنس اور کیگل کو خود سیکھ سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو کیگل کے اوپر سکسس ملے کس طریقے سے آپ کیگل کے اوپر اپنے کمپیٹشنز اپنے کاروبار کے اپنے بزنس کے ہوسٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کمپیٹشن مختلف ٹیم کی مدد سے سولف کر سکتے ہیں اور آخر میں ایک کیس سٹڈیم ڈسکس کریں گے زیلو پرائس کی آئیے شروع کرتے ہیں کہ کیگل کیا ہے کیگل کے فاؤنڈر کون تھے اور کیگل if it is worth your time or not کیگل کو آپ ڈیٹا سائنٹسٹ کا ائر بین بی کہہ لیں کیگل وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیٹا سائنٹسٹ اپنے ویکنڈز اپنی چھٹیاں اپنی راتیں گزارتے ہیں کیگل دوہزار گیارہ کے اندر سٹارٹ ہوا آسٹریلیا سے انہوں نے تقریباً گیارہ میلین ڈالرز ریس کیے ہیل بیرین سے جو کہ چیف ایکنومس سے گوگل میں میکس لیوین سے جو کہ لیفچین سے جو کہ پیپل کے اندر فاؤنڈرز میں شامل تھے تو یہ بڑے اچھے شروع میں ان کو بندے مل گئے جنہوں کیگل کو آگے گائیڈ کیا خوصلہ وینچرز اور انڈیکس وینچرز نے ان لوگوں میں مزید انویسمنٹ کی دوہزار سترہ کے اندر کیگل کو گوگل نے ایکوائر کر لیا کیگل اس وقت دنیا کی لارجس کمیونٹی ہے جہاں پہ کیگل کے گرانڈ ماسٹرز موجود ہیں کیگل پہ کام کرنے والے موجود ہیں اور لوگ آکے یہاں پہ اپنے کمپیٹیشنز کو ہسٹ کرتے ہیں جو کمپیٹیشنز ہوتے ہیں یہ ہر ایٹ ہی تعریفhn کی ہے یہاں پہ کوہ جینہو میپنگ کے ہاتھ کے مپیٹیشن ڈے جائیں گھے یہاں پہ تیزی پہ کمپیٹیشن Laure�� کے کو روہ کر رہی ہے لوگ یہ 45000 کی اپنے والدарین سا کرتے ہیں transf 2 بارے کے کمپیٹیشن Jaap ڈھائی سو سے اوپر کرنیل یا نوٹ بکس ریلیس کی جاتی ہیں چار ملین یعنی کہ چالیس لاکھ لرننگ موڈیولز موجود ہیں تو اگر آپ ڈیٹا سائنس سیکھنا چاہیں تو اس سے بڑی گولڈ مائن آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی اور پینتیس سو سے اوپر کمپٹیشنز کے جو سبمیشن کی جاتی ہے ریزلٹس کی سولیشنز کی وہ کی جاتی ہے ان ڈیلی بیسس یعنی کہ پینتیس سو سبمیشن جمعی کر رہا جاتی ہے پوری دنیا بھر کے ڈیٹا سائنس پڑھنے والے بچوں کا مین پروبلم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیٹا سائنس سیکھ لی ہم نے سکل سیٹ سیکھ لی آپ نے پائتن سیکھ لی نمپائی پانڈا سیکھ لی اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کہاں کریں کوئی ہمیں جوب نہیں دہا ہمیں کوئی انٹرینشپ نہیں ملتی اس میں ہم نے فوریج کی بھی بات کی تھی دی فوریج کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ رچول انٹرینشپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر پلیٹ فارم یہ کیگل آپ کے پاس موجود ہے اس پہ دنیا بھر کی جو پریکٹس آپ نے کرنی ہے پوری دنیا کی کمیونٹی کے ساتھ وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں کیگل کے جو فاؤنڈر ہے ان کا نام انتھونی گول بلوم ہے اٹھائی سال کے ایکنومیٹرکس ایکسپرٹ ہے آسٹریلیا سے جنہوں نے کیگل کو بنایا اور آج تک یہ کیگل کو گوگل پہ جا کے بھی لیٹ کر رہے ہیں کوگل کیگل کے اوپر آپ مختلف کمپنیز آکے اپنی کمپیٹشن ہوسٹ کرتی ہیں وہ آکے اپنا ڈیٹا دیتی ہیں کلین فارمیٹ کے اندر بولتے ہیں یہ ڈیٹا ہے یہ پروبلم ہم سولف کر رہے ہیں اور آپ سولف کر دیجئے اب معلوم یہ دیکھتے ہیں کیسے کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک اچھا ڈیٹا سائنٹس امریکہ کے اندر دو لاکھ سے تین لاکھ ڈالر کاؤسٹ کرتا ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہ سولی دس آویلیبل ہے آپ کو اچھا ڈیٹا سائنٹس ڈھونڈنا ہو تو چھے مینے کا دھونڈنے کا پروسیجر ہے آپ کسی ریکریٹر کو بات کریں گے آپ کسی ریکریٹنگ ایجنسی کو آئر کریں گے وہ دس بیس کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کرے گا آپ اس کے دو تین چار پانچ انٹرویوز دیں گے فائنلی اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو آفر دیں گے وہ آپ کے پاس جوئن کرے گا تین مہینے کا اس کا ان بورڈنگ پروسیس ہوگا جس میں وہ آپ کے سسٹم کو سمجھ رہا ہے کہ جی آپ کی تمام چیزیں ایڈیویوز پر ہوسٹ ہیں یا جی سی پی کے اوپر ہیں ڈیٹا پائپ لائنز کیا ہے کون سے ایک رسم پر کام کر رہے ہیں ٹیم سے ملے گا تین مہینے کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ وہ کچھ روڈیوز کر سکے اس کے بعد اگر وہ تین مہینے بعد چھوڑ گے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا تو ضائع باتیں بہت زیادہ کوسٹلی ہوتا ہے اس کا مطلب اگر آپ کو ڈیٹا سائنس کے اندر سب دس بندے بھی چائیں ٹیم کے اندر تو تقریبا تقریبا تیس لاکھ ڈوڈر آپ سالانہ دے رہے ہوں گے اس سے بہت اچھا یہ نہیں ہے کہ میں تمام کا تمام ڈیٹا وہ پروبلم جو دس پچھے سال نہیں کر پا رہے ہیں پروگرامرز کگل کمیٹی پہ ڈال دوں جہاں پہ ایک ملین دس لاکھ ڈیٹا سائنسٹس دنیا کی بیسٹ کمپنیز سے وہ کمپنیز جو ہماری کمپٹیشن میں کام کر رہی ہیں فیس بک میں گوگل میں مایکروسوف میں امازون میں وہ سب کے سب مل کے اس کے اوپر کام کریں اور ان کو صرف لاکھ ڈولر دے دوں تو تین ملین ڈولر جہاں میں سالانہ دے رہا ہوں صرف دس لوگوں کو ورسیس لاک ڈولر کا پچاس ہزار کا ڈیڑھ لاک ڈولر کا پرائز جو میں دے رہا ہوں کگل کے اوپر اٹس پینٹس وہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی مدد سے وہ نئے سے نئے طریقے سیکھ سکتے ہیں اور دنیا بر کا برین جو ہوگا وہ ان کے پروبلم کو سولف کرنے پر لگ جائے گا آپ سوچیں مثال کے طور پر ہم پاکستان کے الیکشن ریزرلز پاکستان کا سینسس کا ڈیٹا پاکستان کا ایکنومکس کا ڈیٹا پاکستان کا ڈیفیسٹ کا ڈیٹا اگر ہم کی گل پہ ڈال دیں اور دنیا بر کے سائزدانوں کو بلیں ڈیٹا سائنٹسٹ کو کہ جس مسئلہ کا سولیشن نکالیں ہم کیا کریں کہ کرپشن کام ہو جائے ہم کیا کریں کہ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے کرن اکاؤنٹ کا وہ کم ہو جائے ہم کیا کریں کہ ہماری امپورٹ انکریز کر جائیں ہم ایسی کونس ایکنومک پولیسیز نہ ہیں ٹیکس کی پولیسیز نہ ہیں جس سے عوام کو بھی سہولت ملے اور گورنمنٹ کی بھی خرچیں پورے ہو جائیں اور پوری دنیا کے لوگ اس پہ کام کریں اور لاکھ دو لاکھ دولار آپ دینے تو کیا پرابلم ہے لیکن یہ بات ہمارے ملک میں لوگوں کو اور گورنمنٹ کو سمجھانی بہت بڑا مسئلہ ہوگا جہاں پہ ڈیٹا کی بات کی جائے تو وہ سیکیورٹی رسک ہو جاتا ہے یہ جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر ناسی بھی ایکی کمپٹیشنز بھی سولو ہو گئے بلکہ پچھلے لیگیسی کمپٹیشنز بھی پڑھے ہوئے تو دس سال پرانہ بھی کوئی کمپٹیشن ہوا ہے تو نہ صرف آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فائلز کیا تھی بلکہ آپ تمام لوگوں کی سبمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جو ویننگ پارٹیز ہیں ان کی سبمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے جیتا اس نے کیا الگورثم بنایا کیا نور بک بنائی اس کے علاوہ یہ لوگ بولتے ہیں ویڈنگ پارٹیز کو کہ اپنے الگورثم کو ایکسپین بھی کریں تو ان کا بلوگز ان کی ویڈیوز بھی آپ کے پاس ہوں گی جہاں پہ انہوں نے اٹریل میں بتایا ہوا ہوگا کہ کمپٹیشن کس طریقے سے جیتے اور کیا ہوا اسی ٹوپک کو اگلی لیکچر میں آگے بڑھائیں گے